حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائی ہے وقت اتنا ندیل نہیں ہے کہ ایک ایک جیس کو تفصیل سے بیان کرو وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتی ہے دوسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں خبول نہیں ہوتی اور پانچمی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا مومن نیک سہری کو اٹھ کے دعا مانتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کرنے تو یہ بھی امت میں شامل ہے دعا اللہ والے بھی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزہ کے وقت تین اس کو سزائیں گی ایک کو بھوکا مرتا ہے دوسرا بیاسا مرتا ہے دوسرا زلیل ہو کے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں گی حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ گدر والی پسلیاں ادھر اور اگر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈا دی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈا دی اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاو الاقرہ اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زنین میں قدس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گے ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرا اللہ تعالی جللہ شان ہو اپنے تہر و غزب کو اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزائیں یہ دی جائے گی کہ اس کو جہندر میں ٹال دیا جائے گا موسیقا موسیقا